اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف نیوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلونس وہ کم قرآ ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش ایکنومک بلوکن آف مکہ جس کے نتیجے میں مکہ والے جو ہیں پھر یوں سمجھئے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکہ والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکہ سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہوئی کوئی انیشیٹیو لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکہ اور طائف کے ماں بین ہے جو سمجھئے کس قدر فاصلے پر اور وہاں مدبیر ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کے کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرق مکہ کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لے آئے کچھ سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے کوئی مال غنیمت سمجھ کر تو حضور اگر سے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں متلع کرتے رہو لیکن اب سیچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا ڈی فیکٹو شکل یہی ہوئی کہ اخدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب ابو صفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت لدہ پدہ قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کہ آپ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کہیں نوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ کی دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دڑایا کہ مکہ جا اور کہو کہ میرے ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مدد بھیجو اور ادھر یہ کیا کہ وہ آرام راستہ جو تھا جو مدر سے ہو کر گدرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں بکے میں یہ دونوں چیزیں بے ایک وقت پہنچ گئی ایک طرف وہ نخلہ سے لوگ روتے پیرتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آگئے ادھر سے وہ آگیا جو ابو صفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فرام کیے گئے اور سو گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکہ سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو ہم اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی کہے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کے طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں ارز کروں گا جب ہم آیتیں پڑھیں پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت تک اطلاع نہیں تھی اسی لئے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس نیزہ تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا تلواریں آٹھ تھیں گوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لئے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر وشکر تو آ رہی رہا جب آپ کچھ سفر تیہ کر کے مقام سفرہ تک پہنچ گئے تو وہاں وہی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے چل پڑا ہے اور وہی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکہ کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لے سے شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دو گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرہ میں یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے بوے خو آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے نیک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بچائیں اس کے دفاع کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھی ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں بورانہ علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ میں ان کا نام عدب سر ہوں گا اس لیے کہ سرسید احمد کے زیر اثر تھے اور جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افقار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلہ آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نومانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ جو غضوات اور سرایا ہے جو بدر سے پہلے ہوئے انہیں بالکل تقریبا نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹیم حضور کی طرف سے ہوا ہے یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضی تھی وہ دور کا گدر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کریں اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ایک انقلابی جد و جہود ہے اس انقلابی جد و جہود میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسیو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے دریئے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحل آتا ہے باطلی کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینے پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظاری کرتے رہیں یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کوئیگزسٹنس پیسفل کوئیگزسٹنس حق و باطل کی درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تصمیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہیں مردہ ہیں تو مجموری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے مرداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچہ ہو کر رہے اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل عیمان میں جان بھی ہو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بلکل متضاد ہیں جیسے حضرت عبو بکر نے فرمایا تھا کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے جیدین کے اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق والہ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں بہرحال اتنا پشمنظر جو ہے جان لیجئے اور ایک خاص اسلوب جو ہے یہ سورہ مبارکہ کا اگرچہ یہ تقریباً ایک خطبہ ہے تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل دس رکوع ہے لیکن اس میں ایک خاص مسلے کو نکال کر پہلے درمیان شروع میں لے آئے ہیں اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے بھی مدد ملے گی سورہ توبہ کے جو ترتیب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں مسترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیش نظر رکھ لیا تفسیر مکمل کرنی ہے لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خرجان پیدا کر دیئے ہیں وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمائیہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزبہ بدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا پہلی جنگ تھی غنیمت کی تقسیم کیسے ہو گی اس کا قانون کیا ہے اس کا ذابطہ کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کوئی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا اب لوگوں نے یہ سب جا غزبہ بدر میں جس جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے معمور تھے یا پہلے پڑ تھے ہم تو مال جمع نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ مزرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دور تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا لیکن یہ ہے کہ ان کا حیثیت ہوتی ہے وجاہت ہوتی ہے تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو کس کا کتنا حق ہے تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے صورت شروع کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ بلکہ ایک کٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کٹ دی اس کی لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں مال غنیمت کے لیے یہاں نفض آیا انفال یسعلون کانی الانفال اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہا انفال جمعہ نفل کی نفل کہتے ہیں کسی اضافی شہر ہے کوئی جیسے نماز فرض ہے یہ سنت موقعہ ہے یہ فلاں ہے یہ نفل ہے اضافی ہے آپ کی مرضی پر ہے پڑھیں نہ پڑھیں تو جو کہ جنگ میں اصل شہر جو مطلوب ہوتی وہ فتح ہوتی ہے مال غنیمت تو ایک اضافی شہر بونس ہے جو مل گیا ورنہ اصل شہر جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی لوٹ مار میں اصل شہر جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو بقصود ہے وہ فتح ہے تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا صدق اللہ العظیم